بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و جسر لی عمری و حلول اقضہ دمی اللسانی افقہ قولی رب زدنی علمات والحمدللہ جو ہے ہم کافی دور پہنچ گئے ہیں اور آج دس سادس عشر پڑھنے والے انشاءاللہ اور یہ دیکھے گا یہ درس جو چھوٹا سا ہے چند لائنوں میں ہے یہ لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا رول پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے عربیق لینگویج کے اندر ہے نا بڑا امپورنٹ رول ہے وہ بھی اس مل اشارہ دیکھے گا سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم لیسن کو اچھی طرح سمجھ لیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کے جب ہم ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہم تو ہم کہتے ہیں کہ ہادہ کی تابون کیا کہتے ہیں ہم نے اس مل اشارہ پڑھا ہوا ہے ایک مرد کی طرف اشارہ کیا کریں گے تو ہم ہادہ کہیں گے کی نہیں کہیں گے کسی انسان کی طرف لفظ ہادہ اور ہادہ ہی ہے نا تو یہ دونوں کی لیہ چلتا ہے اس مل اشارہ انسان کیلئے بھی اور غیر انسان کے لیے بھی مثلا ہم یوں کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہادہ خالد اور ہادہ مدرس اس کا مطلب ہے اس مل اشارہ جو ہے نا انسان و غیر انسان سب کے لیے چل رہا ہے نا اور اسے طرح ہاظی ہی بھی ہم کہیں گے کہ ہاظہی سیارت اور ہاظہی جو ہے نا مدرست تکو سیارت بے جانا چیز ہے نا غیر انسان ہے اور مدرسہ جاندار چیز ہے ایک انسان ہے یہ تو انسان غیر انسان دونوں کے لئے چل رہا ہے اس میں لشارہ ہے نا اور حاضہ اور حاضہ ہی دونوں کی جمع کیا آ رہی ہے ہا اولائی یاد ہوگا آپ کو ہے نا تو اگر ہمیں کہنا تو ہمیں اگر کہنا ہوگا کہ میں حاضہ طالبوں کیا کہیں گے ہم حاضہ طالبوں ہے نا لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں سامنے تو ہم کیا کہیں گے ہم اس کو ہا اولائی طلابوں ہے نا چاہے ہا اولائی میل فیمل دونوں کے لئے چلتا ہے یہ بتایا تھا ہم نے تو سامنے اگر بہت سارے میل اسٹوڈنٹ ہوں یا فیمل اسٹوڈنٹ ہوں ہے نا سب کے لئے کیا چلے گا ہا اولائی ہے نا بہت سارے ہے تو اس کا مطلب حاضہ کی جمع بھی ہا اولائی اور حاضہ ہی کی جمع بھی ہا اولائی تو حاضہ مذکر کے لئے اسم الاشارہ حاضہ ہی مونس کے لئے اسم الاشارہ ہے نا مرد عورت اور دونوں کے لئے ایک قومہ نے ہاؤ لائے اگر وہ بہت سارے ہوں تو ٹھیک ہے نا یہ جمع کے لئے لیکن اب یہ تو جاندار اور بے جان سب میں آگیا لیکن جب بہت سارے ہوں اگر بے جان بے جان بہت سارے ہوں مثلا بہت ساری کتابیں ہوں ہمارے سامنے ہے جی خلیل بھائی ہمارے سامنے بہت ساری کتابیں ہوں یا ہمارے سامنے بہت ساری گاڑیاں ہوں یا ہمارے سامنے بہت سارے گھر ہوں تو ہم وہاں پر ہاولائی نہیں کہیں گے وہاں پر جیسے کہ ہم کہہ رہے تھا کہ ہاولائی طلابن ہونائی طلابنath ہاولائی طلابن کہہ رہے تھے ہم لیکن جنہ جمع میں بہت ساری کتابیں ہوتا ہاولائی کتبون نہیں کہیں گے ہیں ہم وہاں پر ہاولائی جو لفظ انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اچھtı طرح ہاولائی جو لفظ خلیل بھائی ہاولائی جو جمع کا اسم اللي اشارہ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف انسان کے لیے لیکن اگر غیر انسان بہت ساری چیزیں ہوں مثلا کتابیں بہت ساری ہوں کرسیاں بہت ساری ہوں گاڑیاں بہت ساری ہوں تمہار پر ہاؤلا نہیں کہیں ہم ہاں دے ہی واحد والا ہی جو اسمієilde واحد محلنس والا اسمال اشارہ استعمال کریں گے کیا کہا ہم يعنی خلیلوائی واحد محلنس والا اسمال اشارہ استعمال کریں گے تو اگر بہت ساری کتابیں رکھیں ہوں گے تو ہم اولائی کتبن نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے ہادی ہی کتبن کیا کہیں گے ہم ہادی ہی کتبن کہیں گے واحد مونس کا اسم الاشارہ ایک کتاب ہو تو کہیں گے ہادا کتابن ایک کتاب ہو تو کیا کہیں گے ہم اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو ہادا طالبن بھی کہہ رہے تھے ہادا کتابن بھی کہہ رہے تھے جمع میں جا کر جو انہاں صرف راق ہو رہا ہے اسم الاشارہ کے اندر جمع میں جاندار اور بے جان میں جاندار اور بے جان ہے نا آقل اور غیر آقل کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آقل یعنی آقل والی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تو ہا اولائی کیا کہا میں نے آقل والی چیزوں کی طرف آقل آقل یعنی آقل والا ٹھیک ہے نا تو آقل والی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے یعنی انسان ہے فرشتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم ہا اولا ہی کہیں گے لیکن غیر آقل غیر آقل جیسے کتابیں غیر آقل ہیں عقل نہیں ہیں ان کے پاس انسان کی طرح کتابیں ہیں کرسیاں ہیں کاپیاں ہیں گھر ہیں اور گاڑیاں ہیں یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں غیر آقل ہیں یہ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ہم انسان صرف عقل والے فرشتے ہیں جن ہے لیکن جو چیزیں وہ نہیں ہیں تو آقل اور غیر آقل تو اب جو ہے اگر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے غیر عقل ہو تو ہادے ہی کہیں گے ہم ان کی طرف اشارہ کرنا ہوں ہمارے سامنے بہت ساری غیر عقل چیزیں بہت ساری گاڑیاں ہوں بہت سارے گھر ہوں بہت ساری مسجدیں ہوں بہت ساری کتابیں ہوں ہے نا یا بہت سارے پرندے ہوں ہے نا پرندے ہوں جانور ہو وہ بھی غیر عقل میں آئیں گے سارے ہے نا تو ان کو ہم جو ہے نا ہادے ہی کہیں گے ہم ٹھیک ہے نا تو بہت ساری کتاب ہو تو ہادے ہی اور اسی طرح یہ قریب کا اشارہ دور کا معاملہ بھی وہ یہ تلکہ کہیں گے ہم وہاں پر تلکہ کتبون وہ بہت ساری کتابیں ہیں تلکہ کتبون وہ کتابیں ہیں تلکہ اقلامون وہ جو ہے نا پین ہیں تو جس طرح قریب کے اسم الاشارہ میں ہم یہ فرق کر رہے ہیں دور کے اسم الاشارہ میں فرق کریں گے ہم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع کی طرف جب ہم جاتے ہیں دوبارہ اب یہ ایک مختصر سمجھ لیں اور ہم درس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ یہ بات آپ کی دماغ میں بیٹھ جائے تو جب جمع کی طرف جب جب بات آتی ہے جب بات جمع کی آتی ہے غیر آقل اور آقل کی تو آقل والوں کے لیے آقل کے لیے جمع کا لفظ ہاولائی یا علائی کا ہاولائی قریب کے لیے اور علائی کا دور کے لیے ٹھیک ہے نا ہاولائی طلابن اور علائی کا طلابن ٹھیک ہے نا لیکن جب جو ہے نا غیر آقل کی بات آتی ہے جمع میں جمع میں تو وہاں پر جو ہے نا ہاولائی علائی کا نہیں کہیں گے ہم ہادی ہی اور تلکہ ہی کہیں گے ہم وہاں پر کیا کہیں گے ہم ہادی ہی اور تلکہ یعنی واحد مونس کلسیڈر ہوگا جمع غیر آقل امار بھائی میں نے جو بات کہی آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ میں نے جو بات کہی کیا بات سمجھ آ گئی ہے آپ کے جو میں نے جو سمجھ آئی ہے اگر آپ کے ذہن میں کیا بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ مجھے اگر بتائے تو آگے بڑھا جاتے ہیں آپ بتائے خلیل بھائی آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے جو میں نے اب تک سمجھ آئے اگر جمع غیر آخر کی جمع ہو جب بات آ رہی ہے جمع کی طرف جب بات آ رہی ہے جمع والے الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کی جب بات آ رہی ہے جمع والے الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کی تو اب جمع والے الفاظ دو ٹائپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں جمع والے الفاظ کون سے دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک جمع کا نام ہم نے رکھا ہے آقل اور دوسری جمع کیا نام رکھا ہے ہم نے غیر آقل آقل کون سی چیزیں ہم شمار کر رہے ہیں انسان فرشتے انسان فرشتہ جنت یہ آقل کے کٹیگری میں جا رہے تو ان کے لئے جماع کا جو जماع کا جو اسم و Lushara استعمال کریں گے کونسا ہم وہ جماع کا یہ کرنگا ہاں 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 ہمارا اوروجنل جو جماع کا جو اسم و Lushara � volunteered اور duraikah قریب کے لئے haul lain اور دور کے لئے liike تو یہ جو original ہمارا جس و Lushara egal of wala وہ ہی استعمال کریں گے آقل کے لئے فرق جو ہے نا صرف غیر آقل کے لئے آ جا رہا ہے تو غیر آقل والے الفاظ جو جمع کے ہیں ان کے لئے ہاولا اولائی کا نہیں بلکہ کونسا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم واحد مولنس کا اسم الاشارہ استعمال کریں گے کیونکہ وہ واحد مولنس کی کٹیگری میں رہتے ہیں وہ ہے نا تو ہم ان کو جو ہے نا حادی ہی کہیں گے یا تو پھر تلکہ کہیں گے ہے نا کلیر ہے بات چلیے گا اب آگے بڑھتے ہم آپ لوگ ہی پڑھئے اب تو بات سمجھ ہی آگئی آپ کیا آپ ہی لوگ پڑھا دے اب مجھے آگئے الدرس السادس عشر الدرس السادس عشر لیسن نمبر سکسٹین ہے یہ جی المدرس لمن حاذہ الاقلام یا محمد یا محمد ہاں جی المدرس ٹیچر نے کہا یا پوچھا کیا پوچھا ٹیچر نے یہ قلم کس کے ہیں لمن حاذہ الاقلام یا محمد اب یہ کہ اقلام جو ہے نا جمعہ ہی کی نہیں اب دیکھے گا آگئے ہم جمعہ کی طرف ماشاءاللہ دیکھیں لیسن نمبر سکسٹین وہ جمعہ کی طرف آگئے اب ابھی تک ایک ہی کے بارے پڑھ رہے تھا اب بہت ساری چیزوں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اقلام جمعہ ہے کی نہیں ہے لیکن یہ جمعہ کس ٹائپ کی ہے جمعہ آقل ہے کہ جمعہ غیر آقل ہے یہ غیر آقل ہے یہ یہ جی جمعہ آقل ہے یہ ہے نا غیر آقل والے جمعہ غیر آقل ہے کیونکہ اقلام جو نا اقل والی چیز نہیں غیر انسان ہے تو یہ جمعہ غیر آقل ہے کیونکہ یہ جمعہ غیر آقل ہے اس لئے ہا دے ہی استعمال کیا ہے جہاں پر اسم اللہ اشارہ ہاولائے نہیں استعمال کیا ہے اس لئے کہا ہے ہا دے ہی کیونکہ یہ جمعہ جو غیر آقل ہے وہ واحد محلنس کلچیڈر ہوتی ہے عربیق میں اتنے بات ذہن میں رکھنے ہیں اگر یہ بات ذہن میں آگئے تو غلط ہی نہیں ہوگی کبھی بھی چلیے گا اور یہ تو پتا ہے ہمیں اسی وجہ سے اس کو اور یہ اس لئے اچھا چلیے آگے بڑھتے محمد محمد نے جواب دیا ہی علی یا استاد ہی علی یا استاد ہی علی یا استاد ہی علی کا اسم اللہ شعرہ کس کے لئے استعمال کیا گیا ہے ہی علی کی دمیر یہ دیکھیں گا واحد محلنس کی دمیر ہے کی نہیں ایک عورت کے لئے استعمال کر رہے تھے یہ دمیر ہی علی ہم تو چونکہ یہ جو اقلام جو ہے نا جمع غیر عقل ہے اور جمع غیر عقل محلنس ہوتا ہے کیا کہیں گے ہم جمع غیر عقل واحد محلنس ہوتا ہے جمع غیر عقل واحد محلنس کا چیڑر ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے ہمیں آگے چل کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رکھنا بھی یاد تاکہ قرآن میں بھی جب آئے گا تو آپ کا سمجھ آ جائے گا یہ جو ہے نا یہ جمع غیر عقل ہے یہ تو اس کے لئے چونکہ اسی لئے انہوں نے ہیہ کی جو ضمیر استعمال کی ہے اقلام کے لئے استعمال کی ہے واحد محلنس ہونے کی وجہ سے یہ ہے نا الاقلام واحد محلنس کا چیڑر ہو رہا ہے یہاں پر جمع غیر عقل ہونے کی وجہ سے تو ہیہ اسی لئے استعمال اثر وائز ہنہ یا ہم استعمال ہوتا ہیہ یا ہوا کے وجہ ہم ہم اور ہنہ استعمال کرتے کی نہیں ایک ہے تو ہوا کہتے یا ہیہ کہتے اور بہت سارے تو ہم کہتے ہن نہ کہتے لیکن یہاں پر ہیہ کہا انہوں نے واحد محلنس کی ضمیر استعمال کی ہے غیر عقل ہونے کے تو ہیہ لی یا استاذ ہو اے استاذ محترم یہ جو ہے نا کلم میرے ہیں یہ یہ سب پین کس کے ہیں یہ لی لی کے مطلب میرے ہیں چلیے گا آل مدرسو ٹیچر نے کہا ہیہ جمیلتون جدن اب یہ دیکھیں گے جمیلون کا محلنس جو ہے نا جمیلتون تو جمیلتون محلنس کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ اقلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ قلم جتنے ہیں پینے ہیں بڑے خوبصورت ہیں یہ تو تو لیکن جمیلتون محلنس استعمال کیا گیا ہے واحد محلنس چونکہ اقلام بھی جو ہے نا واحد محلنس ہے حالانکہ جمع ہے وہ لیکن اس کا اسٹریٹس واحد محلنس کا ہے عراب کے حساب سے عراب کے حساب سے اسٹریٹس کیا ہے اس کا واحد محلنس ہے وہ ہے نا بھلے جمع ہے وہ کی اسٹیٹس ہے نا انڈیا میں مسلمان 22 کروڑ ہے لیکن ہائے منوریٹی اسٹیٹس کیا ہے حالان 22 کروڑ منوریٹی کم ہوتے 22 کروڑ 22 کروڑ کم ہوتے جنہاں مار بھائی نہیں ہوتے کتنے ملک بن کے 22 کروڑ بنتے پورا پاکستان مل کر جو ہے نا جو ہے نا 22 کروڑ بنتے پتہ ہے آپ کو آپ لوگ پتہ ہے سارا کچھ پورے پاکستان کے آوازی کتنی بنتی ہے اسٹیٹس کے ہمارا مائنوریٹی ہے نا تو میجاریٹی میں ہونے کے باوجود بھی مائنوریٹی میں ہم ہے کی نہیں تو یہی فرق ہے جمع ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا واحد ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا تو ہم میجاریٹی میں ہے لیکن پھر بھی مائنوریٹی میں تو اقلام جو ہے نا میجاریٹی ہے کی نہیں بہت سارے ہیں لیکن واپس جو ہے نا وہ انڈیا میں آ جاتے ہیں مائنوریٹی کے اندر واحد مولنس کنسیڈر ہوتے ہیں واحد ہوتے ہیں جمع ہونے کے باوجود بھی واحد کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ ہے نا اس لیے ہیا اور ہاتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم تو میجاریٹی مائنوریٹی ہے وہ ہے نا تو یہی جو ہے نا اس کو یاد رکھی گا اچھی طرح تو المدرسو ٹیچر نے کہا کہ یہ جمیل ہے نا تو جدن یہ بڑے خوبصورت ہیں یہ تو ہاں اس کے بعد وَحَادِهِ الْكُتُبُ وَحَادِهِ الْكُتُبُ الْجَدِدَتُوْ اَحِيَ الْكَةُ تو پھر ٹیچر نے کہا کہ پوچھا کہ وَحَادِهِ الْكُتُبُ الْجَدِدَتُوْ اور یہ جو نئی کتابیں ہیں احی علقہ یہ بھی کیا آپ ہی کی ہیں جناب محمد صاحب ٹیچر نے پوچھا محمد سے احی علقہ کیا یہ بھی آپ کی ہیں تو دیکھیں گا کتاب کی جمع کتب ہے نا کتاب کی جمع کتب ایک اگر کتاب ہو ایک نئی کتاب ہو تو الْكِتَابُ الْجَدِدُوْا یا کتاب جدیدن نئی کتاب تو کیا کہیں گے ہم کتاب جدیدن لیکن رہر ساری کتابیں ہو تو کتاب جدیدن کتاب کی جمع کیا بنا دیں گے ہم یہ یاد ہے جمع کی الفاظ کتاب کی جمع کیا ہے کتب کتاب نئی کے لئے کتاب جدیدن کہیں گے ہم وہاں پر کتاب جدیدن کہیں گے نا جدیدن واحد مونس ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے کتب کے لئے کیونکہ کتب جو ہے نا جمع غیر عقل ہے لہذا مونس ہے ٹھیک ہے نا چلیے تو محمد محمد نے کہا کہ لا ہی علی حامدین یہ تو محمد کی ہیں یہ کس کی ہے یہ حامد کی یہ حامد کی ہیں پھر آگے ٹیچر نے کہا یا پوچھا دفاترکم یا اخوان بھائیو آپ لوگوں کے نوٹ بکس کدھر ہے نوٹ بک کدھر ہے تو علی علی نے جواب دیا ہیہونا ہیہونا على هذا المکتب ہیہ تو یہ جو ہے نا یہ رہے یہ رہے ہیں ہمارے نوٹ بکس ہیہونا یہ جو دفاتر ہیں ہیہ کی دمیر کس کے لئے استعمال ہونے یہاں پر دفاتر کے لئے دفاتر جمع غیر عقل ہیں دفاتر جمع غیر عقل ہیں ہے نا تو حالانکہ جمع مقصر بھی ہے یہ ساتھ میں ہے نا جمع جمع مقصر جمع سالم بھی پڑھائے کی نہیں ہم نے ہے نا تو جمع مقصر کا فرق تو ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا ہے نا یعنی وہ الفاظ جو کہ جن کے اندر وہ نہ یہ نہ نہیں آتا وہ جمع مقصر ہوتے تو وہ جمع سالم کے حساب سے ہم نے سمجھا تھا اس کو لیکن آقل اور غیر عقل کے حساب سے یہ جمع غیر عقل ہو جاتا ہے یہ جمع غیر عقل ہے نا ٹھیک ہے نا چلیے گا دیکھیں گا دفاتر بھی جمع مقصر ہے خلیل بھائی دفاتر لفظر کیا ہے دفتر ان کی جمع ہے اور کتاب eru کے جمع quotب Leonardo نے تو قудь تو ان جو ہے نا جمع مقصر ہے کی نہیں ہے کی نہیں جمع عقل کے حساب جمع سالم کے حساب سے دیکھیں گے تو جمع مقصر ہو گیا یہ تو ہے کی نہیں اچھا تو قتوبasta siinä جمع مقصر اور طلاب بھی جمع مقصر ہیں دونوں بھی جمع مقصر ہے کی نہیں لفظ طل BL اور لفظ کتาง دونوں بھی جمع مقصر ہے کی نہیں لیکن ایک جمع مقصر ہونے کے ساتھ ساتھ میں طلاب مجما عقل ہے اور جو انہیں کتب ان جمع غیر آقل بھی ہے آقل اور غیر آقل کے حساب سے دونوں بھی یہاں پر فرق ہو رہا ہے لیکن نام کے حساب سے مکسر ہے دونوں نام کے حساب سے کیا ہے وہ مکسر کیوں ہے کیونکہ ان کے اخیر میں واو نون یا یانون نہیں آرہا اس لئے مکسر ہے یہ جن الفاظ کے اخیر میں ان کو ہم جمع سالیم بولتے ہیں لیکن جن الفاظ کے اخیر میں جمع کے وہ الفاظ جن کے اخیر میں واو نون نہیں آتا یا یانون نیاتا بھونہ اینہ ان کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا گرامر والوں نے جماں مکسر جماں مکسر ہے نا تو قلاب بھی جماں مکسر ہے اور کتب بھی جماں مکسر ہے چونکہ بھونہ اینہ نہیں ہے ان کے اخیر میں لیکن اب یہاں تھوڑی دور چل کر دونوں پھر آل جو ہے نا الگ الگ ہو جاتے ہیں نا پچھلی پچھلی منزل پر دونوں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے جماں مکسر میں اور جماں سالی میں تھوڑا سا آگے بڑے تو پھر جو نا لڑائی ہوگی دونوں کی وہ بولے کہ بھئی جو ہے نا ہم دونوں آگے نہیں چل سکتے پارٹنشپ ختم ہوگی دونوں کی ہے نا اب وہ دو ان کی کمپنی کا نام جو ہے نا پھر بدل گیا یہ بولے جماں آقل ہے یہ جماں غیر آقل ہے ہے نا تو ساتھ میں جماں مکسر ہے لیکن دونوں ایک رشتہ باقی ہے دونوں کا ایک ساتھ میں ساتھ میں دونوں جماں مکسر تو ہے آگے جا کر جو ہے نا پھر وہ جماں مکسر ہونے کے ساتھ میں تھوڑے سا راستے پھر بدل گئے ان کے ایک جماں آقل اور جماں غیر آقل ہے کیا ایسا ہو جاتا ہے چلیے ایسا رہتا ہے انسان کا معاملہ اسی ہے تو انسان بھی ساتھ میں رہتے ہوئے بھی الگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھروں کے معاملات بھی ایسی ہوتے بھائی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ باپ کے دونوں سگے بیٹے ہیں لیکن دونوں کی نہیں بنتی ہے آپس میں تھوڑی دور جب شادی ہو جاتی تو پھوٹ پڑ جاتی ہے تو جمع غیر آقل جمع آقل ایک آقل بن جاتا ہے غیر آقل بن جاتا ہے ہے کہ نہیں تو شادی کے بعد آقل اور غیر آقل ہو جاتے ہیں پہلے جو ہے نا دونوں مقصر تھے حالانکہ دونوں پہلے کیا تھے پہلے دونوں مقصر تھے ٹوٹے ہوئے تھے اللہ نے جوڑا پہلے ٹوٹے ہوئے تھے کمزور تھے غریب تھے اللہ نے نمازہ اللہ نے دیا بہت کچھ شادی ہو گئی تو بڑھ گئے ایک آقل بن گئے غیر آقل ہو گیا تو یہ الفاظ بھی ویسی چلتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے نا تو چلیے گئے اس کو تمہارین دیکھتے ہیں تمہارین میں یہ کہہ رہے کہ ڈاک صاحب تعمل مفرد یعنی سنگل واحد سنگلر واحد واحد کو کہیں گے ہادہ طالب جدید ہوا من فرنسا فرنسا پہلا جملہ کیا ہے ہادہ طالب جدید ہوا من فرنسا تو یہ دیکھے گا یہ نیا اسٹوڈنٹ ہے یہ کہاں کیا ہے یہ رہنے والا ہے فرانس کا تو یہاں پر بلو کلر میں ہادہ استعمال کیا ہے اسمال اشارہ واحد کا اور ہوا بھی ضمیر استعمال کیا ہے واحد کی مذکر کی اب یہ دیکھے کہ جمع بن رہے ہیں دونوں کی ہادہ ہادہ طالب جدید کی جمع بن رہے ہیں ہاولائے طولاب ấy ج идو دن ہاولائے طولاب ấy جود دن اور ہم من فرنسا تو اب طالب ان کی جمع طولاب был طالب ان کے جمع تو ہادہ کی جمع یہاں استعمال کی گئی ہاولائے اور ہوا کی ضمیر استعمال کی گئی ہم ہم من فرنسا آپ دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں اب یہ غیر عقل کی طرف دیکھتے ہم یہ غیر آقل واحد یہ دونوں دونوں آقل ہیں ہے نا یہ جمع آقل کی مثال ہے ٹھیک ہے نا اور اب جمع غیر آقل کی مثال دیکھتے ہیں دیکھیں المفرد و واحد کی شکل میں ہم کہیں گے کہ حادہ کتابون جدیدون حادہ کتابون جدیدون ہوا من فرنسا یہ ایک نئی کتاب ہے اور یہ کتاب کہاں کی فرانس کی ہے یہ کتاب فرانس میں چپی بھی یہ ہے اور اب یہ جو نا کتابیں ایک کے بجے بہت ساری ہو رہی تو ہم کہیں گے حادہی کتب جدیدت کیا کہیں گے اب ہم حادہی کتب جدیدت تو اب یہاں پر حادہ کی جمع کیا استعمال کی جارہی ہے حادہی حادہی حادہ کی جمع کیا استعمال کی جارہی ہے حادہی اور اوپر بھی حادہ کی جمع استعمال کی گئے لیکن ہاولہ ہے تو دونوں میں فرق بتا رہے ڈاک صاحب کہ ہم نے حادہ کی جمع یہاں پر جو استعمال کی ہاولہ ہے یہ جمع آقل ہونے کی وجہ سے حاولہ استعمال کی جو کہ اوریجنل جمع ہے ہے نا آقل کی جمع یعنی اوریجنل جمع ہے یہ آقل والی لیکن یہاں پر حاضہ کی جمع استعمال کی تو ہم نے حاولہ نہیں بلکہ حاضہ ہی کیونکہ یہ کتبن جو ہے نا یہ غیر آقل ہے نا تو حاولہ نہیں کہیں گے ہم یہاں پر حاولہ کتبن حاولہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر حاضہ ہی کہیں گے یہاں پر کے لیے رہے کے بعد اور لیکن یہ دونوں سیم ہیں ہی اے من فرنسا اس کا مطلب ضمیر بدل نہیں رہی ہے ان کے لیے ہوا ہم ہیا ہنہ ہوا ہم اور ہیا دیکھیں ہوا ہوا ہی رہا ہوا من فرنسا ہم من فرنسا لیکن یہاں پر ضمیر بدل رہی ہے مونس کی جمع میں میں نے بتایا تھا نا کہ جمع میں ضمیر جو ہے نا مونس کی آ جائے گی واپس تو ہم من فرنسا نہیں کہیں گے یہاں پر ہاں دی ہی کتب ان جدید ہم من فرنسا نہیں کہہ سکتے یہاں پر ہے نا؟ یہ ایمن فرنساھی کہیں گے ہمیں یہاں پا جیسا کہ ہم کہتا ہم کا لفظ آقل ہوتا جب بہت سارے غیر عاقل رحمت ساغ ہیں ہی ہی کہیں گے۔ ہے نا؟ ہے نا؟ بہت سارےợپس بہت سارے غیر عاقل رحمت بہت سارے لوگ جمع ہو جائی ہیں لیکن غیر عاقل ہو بہت سارے چیزیں بہت ساتھ ہیں لیکن علبہ ق Lagりлаг کی語ری میں چلے جاتے ہیں وہ ہے نا تو یہ عربی کا رول ہے اس کو یاد رکھنا ہے تو نمبر دو کو پڑھ لیا جائے آپ لوگ بتائیں جلدی سے آچھا چلیے دو نمبر کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے تو نمبر دو کے یہ کہہ رہے ناک صاحب یہ کہہ رہے کہ یہ ایک مثال دی ہے ناک صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ ہادہ بیتون مثال دیکھیں کہ ہادہ بیتون ہادہ مبتدہ اور بیتون خبر تو ڈاک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے نا مبتدہ خبر ہے کی نہیں ہے خلیل بھائی ہادہ بیتون میں ہادہ مبتدہ اور اس کو بیتون کیا ہے یہ خبر ہے جو بھی جملہ مکمل ہے وہ مبتدہ اور خبر ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا عربی میں جو بھی کمپلیٹ سینٹس ہے وہ کیا ہوتا ہے مبتدہ خبر ہوتا ہے خلاد جھوڑنا پڑتا ہے مبتدہ کونسا ہے خبر کونسا ہے نا لیکن یہ سمجھنا ہے کہ مبتدہ خبر ہے سارا کچھ اچھا یہ کہہ رہے ہیں دراق صاحب کہ حول مبتدہ خلیل بھائی علیلہ جملہ گتہ تھی اللہ جمعیل جو اللہ مبتدہ و جمع میں تبدیل کیجئے تو ہادہ کے ہادہ مبتدہ ہے بیتون اس کے خبر ہے اب اس کو ہادہ کو جمع میں تبدیل کریں تو ہم ہادہی بی استند سنیس ہوسٹا کیا بنے گی ہادی ہی بیتون ہاولائے بی ایتن نہیں کہہ سکتے ہیں ہادہی بی ایتن نہیں کہنا old vér جمعہ اب چینج کیجئے گا ہادہ نجمن کی جمعہ کیا بنائیں گے ہم اب یہاں پر ہادہ ہی کہیں گے ہم ہادہ ہی نجومن ہادہ ہاں ہاں اولائی نجومن نہیں کہہ سکتے ہم ہاں اولائی نجومن غیر آقل ہے یہ لفظ نجم کیا ہے نجوم کیا لفظ ہے یہ غیر آقل ہے لہذا ہا اولائی نہیں کہہ سکتے کبھی بھی ہے نا ہم کہیں گے کہ ہادہ ہی ہے نا ہادہ درسن یہ ایک لیسن ہے تو درس کے جمع درست تو ہم کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہاد ہی کہیں گے ہم کیونکہ جمع غیر عقل ہے یہ بیرے گوڑ تو ہادہ قلم جمع کیا بنائیں گے ہم ہادہ ہی اقلام بیرے گوڑ تو ہادہ بابن کی جمع کیا بنائیں گے ہم ہادہ ہی ابوابن ہادہ ہی ابوابن اور ہادہ نارون کی جمع کیا بنانے چاہیے ہمیں اسم الاشارہ ہادہ ہی انہار ہادہ جبل تو کیا کہنا چاہیے جمع میں ہاد ہی جبال ہاد ہی جبال ہاولائی جبال جبال اور جبال کیا ہے جبال کس کو کہتے پہاڑ کو کہتے تو پہاڑ چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہاولائی نہیں مولیں گے ان کو ہاد ہی کہیں گے چونکہ وہ غیر عقل ہے ہاد اکل بن تو جمع کیا بنے گی اس کی ہاں اس کو ہاولائی کلابن نہیں کہہ سکتے بھلے یہ بھوکتے ہوں وہ عقل تھوڑی ہے ان کی عقل رہتی تو بھوکتے نہیں وہ تو جو ہے نا غیر عقلے کو تو ہاد ہی بحرن جمع کیا بنائیں گے ہاد ہی بحرن یہ بحر جو ہے نا انڈیا والا نہیں ہے جناب یو پی بحر ہاں جی ہمار بھائی بحرن کی جمع اس لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا انڈیا کا بحر اور اس بحر میں کیا فرق ہے ہاں کی آواز کو نکال لیں گے تو یہ جو ہے نا عرب و عربی والا بحر بن جائے گا ہاں جی عرب والا بحر ہے یہ انڈیا والا بحر نہیں ہے یہ تو ہم کیا کہیں گے ہاد ہی بحرن ہاد ہی بحرن اگر آپ بحرن نہیں کہیں گے زور سے تو پھر انڈیا کا بحر بن جائے گا یہ آجا یاد رکھیے گا ہاں جی ہاں ہادہ کلبن جی ہادہ کلبن تو ہم نے سمجھایا تھا ہاد ہی کلابن کلبن یعنی کتہ نا کلبن یعنی کتہ کلبن یعنی دل بڑی قاب سے کلب کا مطلب دل کلبن اور کلبن کلبن اور کلبن کارکہ کتاب قرآن کتاب قرآن دونوں کے قافہ لگے کی نہیں کتاب کا قافہ لگے کتاب علی قافہ لگے قرآن علی قاف لگے تو ایک کو کہتے کتاب ایک کو کہتے قرآن ہے نا تو کلبن اور قلبن کلبن اور قلبن دونوں کے آواز نہیں نکالیں گے تو گربڑ ہو جائے گا سارا کچھ ہے نا تو قرآن کے اندر یہ لفظ قلب اور قلوب تو بہت استعمال ہوئے قلب کی جمعہ آتی ہے قلوب قلب کی جمعہ آتی ہے قلوب اور قلبن کی جمعہ آتی ہے کلابن دونوں کا فرق یاد رکھے گا قلبن کی جمعہ قلوبن لہم قلوبن لا يفقہون بها ولہم آذانن لا يسمعون بها ہے نا تو جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں انسان ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں ہے نا مسلمانوں میں بھی یہ بہت سارے ایسے کہ آپ ان کو قرآن کے آیت سناو دلیل میں تو وہ جو ہے نا دلیل میں جو ہے نا بذرگوں کی کتاب کو سامنے لاتے ہیں قصے قانیوں کو آپ کسی ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے نان مسلم کی بات نہیں کر رہے نان مسلم تو ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں دماغ ہے ان کے پاس سمجھتے نہیں پتروں کی پوجہ کر رہے ہیں ہے نا ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں دنیا میں آج کل تو نان مسلم کی تو بات کری نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دماغ دیا لیکن سمجھتے نہیں ہے وہ ان کو آکے دی اللہ نے دیکھتے نہیں ہے وہ اللہ نے کوئی کان دی ہے سنتے نہیں ہے بات کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور رہی ہے ان سے بھی زیادہ جو ہے نا گئے گدرے ہیں اب یہ غیر مسلم کے بات تو چھوڑیں مسلمانوں بھی بھی ایسے ہیں ان صفتوں والے انسان آپ کسی عقیدے کو اگر آپ دین کی کوئی بات رکھیں کسی کے سامنے اور تین آیتیں چار آیتیں ان کے سامنے استدلال میں دلیل کی طور پر پیش کر دیں لیکن پھر بھی وہ کومنٹ میں جو ہے نا اس کا رد کرے گا وہ قرآن کی چار آیتوں کا رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کا مسئلہ دوسرا ہے ان کے بزرگوں نے کچھ اور ان کو بتا رکھا ہوا ہے تو اللہ کا کلام سامنے کو تیار نہیں ہے یہ حال ہے مسلمانوں کو بھی ایسے یہ حال ہے اب دلیل کا جواب قرآن کے آیت کا جواب قرآن کے آیت سے دو کہ آپ نے جو دلیل دی ہیں غلط ہے قرآن کی دوسرے آیت یہ کہتی ہے تو آپ جو نا دلیل میں ہم قرآن کے آیت پیش کر رہے ہیں آپ دلیل میں اور جواب میں جو ہے نا آپ بزرگوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے ایسا فرمایا تھا ہمارے جو نا بڑوں نے ایسا کیا تھا ہمارے امام صاحب نے ایسا کیا تھا یا انہوں نے ایسا فرمایا یا فلان صاحب ایسا ارے بھائی قرآن کے آیت آگے خاموش ہو جاؤ وہاں پر ہے نا تحقیق کرو آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے جو بات جس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی اگر آپ کو میرے اوپر شک ہے تو ٹھیک ہے میرے اوپر شک کر سکتے آپ اللہ کی کلام شک نہیں کرنا ہے آپ جا کے قرآن کو کھولیں ان آیتوں کو دیکھیں اور دس آیتیں پیچھے اور دس آیتیں آگے جا کر چیک کریں اور بات بن رہی کی نہیں جو میں نے کہی وہ میں نے کوئی غلط استدلال کی ہے وہ چیک کرے جا کر میرے اوپر شک کریں آپ اللہ کے کلام پر شک نہیں کرنا ہے تو لوگوں کا مداج ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ انسانوں پر شک کرنے کے بجائے اللہ کے کلام کو بھی رد کر دیتے ہیں برحال اللہ میں سمجھ دے تو برحال اب اس کو نکالنا ہے حیمار تو حیمار کی جو ہے حمر 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 بھلے جو ہے نا گدے کے اندر کسی حد تک عقل ہے لیکن وہ جو ہے نا مکمل آقل نہیں ہے انسان نہیں ہے تو آقل کا مطلب انسان یا تو جن یا فرشتہ بس خلاص اگر آقل کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جناب خلیل بھائی اس کو کنسیڈر کریں گے آپ آقل یا تو انسان یا تو جن یا تو فرشتے ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے غیر آقل ہیں چاہے پرندے ہوں چاہے جانور ہوں چاہے پتھر ہوں چاہے جو ہے نا جمادات ہوں اگر انسان فرشتہ اور جن نہیں ہے تو وہ غیر آقل ہوگا چاہے وہ جو ہے نا کچھ بھی ہو پھر خلاص تو ہادہ سریر جمع کیا بنے گی ہادہ دفتر جمع کیا بنے گی ہادہ دفاتر جمع مقصر ہے کیوں جمع مقصر ہے بتائیے گا اس کے اندر اونا اور جینا نہیں ہے اس لئے جما مقصر اور جما غیر آقل بھی ہے جما کیوں جما غیر آقل ہے یہ کہ یہ انسان فرشتہ اور جنات کی کٹیگری میں نہیں ہے اس لئے جما جما غیر آقل ہے اور اس کے علاوہ یہ لفظ جانا غیر منصرف بھی ہے اس کے علاوہ یہ لفظ کیا ہے غیر منصرف بھی ہے اور غیر منصرف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نو تنوین امار بھائی جب ہم کسی لفظ کے بارے میں یہ بول دیتے ہیں کہ یہ لفظ غیر منصری پہ ہے تو اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہم اس پر تنوین اور کسرہ نہیں لگاتے تو اس پر دفاتروں کہیں گے دفاتروں نہیں کہیں گے ہے نا دفاتر مفاتیح مساجد ہے نا یہ بہت سارے الفاظ غیر منصری پڑھے ہم نے تو فی الوقت اتنا یاد رکھیں کہ ایک لفظ میں تین باتیں چھپی ہوئے دیکھیں گا جب ہم نے کھولا اس کو تو جب ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو اسی باتیں سمجھ جاتے رہے گی تو ہادہ مکتبون جمع کیا کہیں گے ہم اس کی ہادہی مکاتبو ہادہی مکاتبو مکاتبو جمع مکاتبو بھی جو ہے نا غیر منصریف لفظ ہے مکاتبو غیر منصریف ہے جمع مکسر بھی ہے جمع غیر آقل بھی ہے اور پھر جو ہے نا ساتھ میں یہ لفظ احراب کے حساب سے غیر منصریف بھی ہے ہر اعتبار سے جو ہے نا الگ الگ چیزیں پائے جاری ہیں اس کے اندر ایک ہی انسان جو ہے نا کسی کا باپ ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے اور کسی کا شوہر ہوتا ہے اور کسی کا بھائی ہوتا ہے ہوتا ہے ہی کی بندہ لیکن کسی اور اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ ہوتا ہے کسی اور اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹا ہوتا ہے وہ کسی اور اعتبار سے دیکھا جائے تو بھائی بنتا ہے وہ کسی اور اعتبار سے بنتا ہے تو وہ شور بن جاتا ہے تو انسان ایک ہی ہوتا ہے نسبتوں کی وجہ سے الگ الگ نام ہو رہے ہیں کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا شور ہے بندہ ایک ہی ہے لفظ ایک ہی ہوتا ہے نسبت بدلنے سے اس کے نام بھی بدلتے ہیں تو دفاتی رو اور مکاتب ہو نسبت بدلنے سے جمع مکسر نسبت بدلنے کی وجہ سے جمع غیر آقل نسبت بدلنے کی وجہ سے جو ہے نا غیر منصری لفظ ایک ہی ہے نسبتیں بدل کے دیکھ رہے تو چیزیں نکل رہی ہیں اس میں سے چلیے گا تو کنفیوز نہیں ہونا اس میں کہ یہ ایک ہی لفظ میں آپ اتنی چیزیں کیسے نکال رہے ہیں تو نسبتوں کے حساب سے ہم ان کا نام چینج کر رہے ہیں بھائی کبھی بول رہے ہیں اور کبھی شوہر بول رہے ہیں کبھی باپ بول رہے ہیں کبھی بیٹا بول رہے ہیں نسبتیں بدلتی ہیں اس لئے اس لئے لالفاظ کے حساب سے بھی نام نزبت موساری شپی ہے ان کے اندر چلیے گا تو حادہ فندق ان کی جمع کیا کہیں گے ہم حادہی فنادق حادہی ساعتن کی جمع کیا کہیں گے ہم حادہی ساعتن حادہی ساعتن ہے نا ہی جمع سالم ہی یہ کیا ہم نے بتایا تھا نا جمع سالم جمع سالم مذکر وونا یینا جمع سالم مذکر وونا اور یینا اور جمع سالم مونس علف اور تع آتون یا آتین محندسات محندسات مدرسات یہ جمع سالم تو یہ جمع سالم ہے لیکن ساتھ میں جمع غیرعقل بھی تو ہے تو ہم کو جمع غیرعقل دیکھنا یااا پر بھلے یہ جمع سالم ہے لیکن جمع سالم اپنی جگہ پر اپنے گھر کا ہوگا لیکن یہ جمع غیرعقل بھی ہے لہذا ہم اس کو جو ہاں چاہی ہی کہیں گے ہم تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر چلیے گا ہاولاہ سیاراتن نہیں کہہ سکتے ہیں ہے نا جمع سالم تو ہے وہ لیکن جمع سالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جمع آقل کی کٹیگری میں ڈال دے اٹھا گے وہ جمع سالم اپنے گھر کا ہوگا یہاں پر جو ہے نا فی الوقت میرے سامنے جمع غیر آقل بھی آگیا وہ جمع غیر آقل کے حساب سے میں ٹریٹ کروں گا اس کو لیکن لفظ کے اعتبار سے وہ جمع سالم ہے علف اور تا آگیا اس کے اخیر میں تو جمع سالم ہے وہ ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ جمع غیر آقل اسم الاشارہ میں حادی ہی کم ہوں گا یہاں پر ہے نا چلیے گا حادی ہی طائراتن جمع کے اسم الاشارہ کیا اسعمال کریں گے حادی ہی طائراتن تساعتن سیاراتن طائراتن یہ سارے جو ہے نا حادی ہی رہیں گے کیونکہ جمع غیر آقل ہے جب ہمیں یہ بات سمجھ آگئی یہ جمع غیر آقل ہے تو بس خلاص حادی اب وہ جمع مکسر ہو جمع سالم ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہے یہاں پر جمع غیر آقل ہے نا تو اسم الاشارہ جب بھی استعمال کریں گے خلیل بھائی اسم الاشارہ جب بھی استعمال کریں گے جمع کے لیے یا ضمیر استعمال کریں گے جب بھی جمع کے لیے تو ہمیں بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ جمع آقل ہے کہ غیر آقل کیا دیکھنا ہمیں جمع آقل ہے یا غیر عاقل تو عاقل ہو غیر عاقل کے حساب سے اسم الاشارہ استعمال کریں گے وہ اپنے گھر میں جو ہے نا چاہے جمع مکسر ہو جمع صالیم ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے گھر کا ہوگا ہو فی الوقت جو ہے نا جب ہم اسم الاشارہ استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں گے ہمیشہ ہے نا چلیے گا تو دالیکہ نجمن تو نجمن کی جمع کیا آتی ہے نجومن تو اب یہاں پر دالکہ کی جمع کیا استعمال کریں گے تلکہ استعمال کریں گے اولائی کا نہیں کریں گے اولائی کا تو جمع آقل کی ہے وہ اولائی کا اسم الاشارہ کس کے لئے ہے آقل کے لئے ہے آقل بھائی کے لئے اچھا تلکہ سیارتون تو اس کی جمع سیارتون کیا سیارتون تو تلکہ کی جمع کیا استعمال کریں گے تلکہ سیارتون تلکہ کی جمع کیا استعمال کریں گے نہیں سیارتون کی جمع سیارتون اور تلکہ کی جمع کیا استعمال کریں گے تلکہ ہی استعمال کریں گے کیونکہ جمع غیر اقل ہے جمع غیر اقل ہو گیا تو خلاص مونس میں آگیا واحد میں آگیا وہ واحد مونس میں آگیا ابو لائکہ نہیں کہہ سکتے ہیں ابو لائکہ سجارات میں نہیں تلکہ ہی کہیں گے وہاں پر کیونکہ جمع غیر اقل واحد مونس ایک مرتبہ کہیے کہا جمع غیر اقل مونس جمع غیر اقل امار بھئی کیا کہیں گے ہم جمعہ غیر آقل جب میں کہوں جب میں کہوں جیسے کہ آپ نے یاد کر لیا میں جب کہتا ہوں غیر منصریف تو آپ جھڑ سے بولتے ہیں نو تنمیر نو کسرا تو اب نیکسٹ جو ہے نا نیا ٹاسک آپ کے لیے نئی ذمہ داری آپ کی سر پر اور ڈال دیتے ہیں تھوڑی سے جب میں کہوں کہ جمعہ غیر آقل تو آپ جواب میں کیا کہیں گے واحد موننس خلاص جب اتنا یاد ہو گئے آپ کو کہ جمعہ غیر آقل واحد موننس تو واحد موننس جب آپ کی زمانے بیٹھ گیا تو آپ غلطیں نہیں کریں گے استعمال میں ہم فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں گے کہ جمع غیر آقل مطلب تھنڈا مطلب تھنڈا مطلب کوکا کولا جلیے گا تو یہ تھنڈا مطلب کوکا کولا چلاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ ہر جگہ یہ ایڈ چلائیں گے تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و محمد کشہدو اللہ الہی اللہ استغفرک و توب علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ